دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی کو ایک مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو دھونی کی پلٹن چین نئی نے آخری مقابلے میں بھی دلی کے سمان کو تحس نحس کرتے ہوئے انہیں قراری ہار کا سوات چکھایا اس کے بعد تو ڈیویڈ وارنر بہت نراش تھے لیکن اس کے باوجود اس کھلاڑی نے مہندر سنگھ دھونی کو سلام کرتے ہوئے ان کے سمان میں کچھ ایسی باتیں کہیں جنہیں سننے کے بعد تو آپ کے دل میں بھی وارنر کے لیے کئی گناہ بڑھ جائے گی عزت تو آخر کیا کہہ کر ڈیویڈ وارنر نے جیتا کروڑوں بھارتیوں کے دل ان کا پورا بیان ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے مہند سنگھ دھونی اور ڈیویڈ وارنر میں کون سب سے بہترین کھلاڑی اور کپتان ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو ماشٹ وین مقابلے میں دلی کے سامنے چننہی سوپاکنگز کی چناؤتی تھی چننہی کے سیر پر ٹورنمنٹ سے بھار ہونے کے تلوار لٹک رہی تھی ایک گلتی ان کے سبی ارمانوں پر پانی فیر سکتی تھی ایسے میں دباؤ چننہی پر سب سے ادک تھا تو ہی دلی کا سمان داؤ پر لگا ہوا تھا ایسے میں دونوں ٹیموں سے لے کر پورے سٹیڈیم کروڑوں فینس کے دلوں کی دھڑکنیں بڑی ہوئی تھی اور ان جیٹلی کے میدان پر مہمان مہین سنگھ دھونی نے ٹواز جیتا انہوں نے ٹرین کو فالو کرتے ہوئے پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے ستاروں نے دھونی کی امیدوں پر بلکل بھی پانی نہیں پھیرا ریتراج اور کونوے نے اپنے بلے سے اس قدر تباہی مچائی کی پہلے دس اوبروں میں ہی دلی کو اپنی ہار نزدہی کا نہ لگی تھی الگ جھپکتے ہیں ان دونوں کے بیچ 141 رنوں کی اتحاسک پارٹنشپ ہو چلی تھی اور دلی خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو گئی تھی جہاں کیول پچاس گیندوں پر 89 رنوں کی تاب اور توڑ پاری کھیل کر ریتراج نے دلی کو جم کر دھویا تو کونوے تو ان کے بھی دو قدم آگے نکلتے ہوئے کیول 52 گیندوں پر 87 رن ٹھوک کر اتحاسک پنوں میں اپنا نام لکھوایا انہوں نے اپنی سپاری کو 11 چوکے اور 3 چھکوں سے سجائے تھا دوستو انت میں اترے دوبے اور روین جڑیجہ نے بھی چوکے چھکوں کی پردشنی لگائی اور 20 اوبروں میں چن نئی نے 233 رنوں کا پار جیسا اسکور کھڑا کیا تھا اس سے دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ دلی تو مقابلے میں کہیں بھی نہیں ٹک پائے گیا کیونکہ ایک تو مہین سنگھ دھونی کا کمپیوٹر سے بھی تیج دیماغ اوپر سے اتنے بڑے سکور کا دباؤ اتنا سب کو جھل پانا دلی کے بس کی بات نہیں تھی اور ایسا ہی کچھ ہمیں دیکھنے کو ملا جب دیپک چہر نے پہلے چار اوبروں میں ہی دلی کی کمر توڑ دی تھی ان کے ٹاپ آرڈر کو پوری تحسے تحسنیس کر دیا اور دوستو کچھ ایسا ہی حال دلی کی پوری کی پوری آری کا رہا کیول کپتان ڈیویڈ وارنر چینئی کے سامنا کر پائے انہوں نے اپنی ٹیم کے سمان کو بچانے کے لیے اڑی چوٹی کا جول لگا دیا کیول انٹھاون گیندوں پر سات چوکے اور پانچ چکوں کے بدل چھاسی رن بھی جڑ دی لیکن اتنا تو کافی بلکل بھی نہیں تھا دلی کی ٹیم بیس اوبروم کیول ایک سو چیالیس رن براہ پائی اور 77 رنوں سے چینئی نے انہیں کچل کر پلی آف کا ٹکٹ بھی ہشاندار انداج میں حاصل کیا اور شاید اسی کے ساتھ مہن سنگ دونی نے اپنا آخری مقابلہ بھی دلی کے میدان پر کھیل لیا ہے اس کے بعد دوستو جہاں ہجاروں فینس کے ملے جلے ریاکشن سامنے آئے تھے کئی دونی کے جانے سے اداس تھے تو کسی کے چہرے پر مسکان تھی وہیں ڈیویڈ وارنر تو اپنے آسو سمان نہیں پا رہے تھے وہ اپنی ٹیم کی ہار پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں تھے لیکن اس کھلاری نے مہن سنگ دونی کے سمان میں جو کچھ بھی کہا اس نے سبی کو ایک بار پھر اس کھلاری کا دیوانہ بنا دیا جی ہاں وارنر نے کہا کہ ہمارے خراب پردرشن کا کوئی بہانہ ہو ہی نہیں سکتا اس کا پورا کریڈٹ چننہی کو جاتا ہے انہوں نے ہمیں شروع سے ہی مقابلے سے بار کر دیا تھا اور یہ سب کے بار مہن سنگ دونی کے وجہ سمبہ ہو پایا ان کی کپتانی میں چننہی کا کھلاری بے فکر ہو کر کھلتے ہیں اور اتنا بہترین ریزالٹ انہیں حاصل ہوتا ہے مہن سنگ دونی مہان کھلاری ہے ہر کوئی ان کے عزت کرتا ہے اور میں تو انہیں اپنا آئیڈل بھی مانتا ہوں امید ہے کہ یہ مہن سنگ دونی کا آخری مقابلہ نہ ہو اور ہمیں وہ دوبارہ کھلتے ہوئے دیکھنے کو ضرور ملے میں ایک بار پھر مہن سنگ دونی سے دو دو ہاتھ کرنے کو بے قرار ہوں اور امید کروں گا کہ اگلے سال میں انہیں ہرا پاؤں جیہاں دوستو ڈیویڈ وارنہ نے تو مہن سنگ دونی کی تاریفوں کے پل بانتے ہوئے بہت کچھ کہہ دیا لیکن آپ کو کہلکت ہے مہن سنگ دونی کو چننہی کا پانچوی بار آئی پیل چیمپنن بنا پائیں گے یا نہیں ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندر خبروں کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد